ابھی آپ کو لاہور سے خبر دیں نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی زیرہ صدارت اجلاس ہوا سوشل سیکیورٹی اسپتالوں میں گھرے لو ملازمین اور عوام کے مفت علاج سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ سوشل سیکیورٹی اسپتالوں کے امرجنسی میں عوام کے مفت علاج کی منظوری اور گھرے لو ملازمین کے سوشل سیکیورٹی اسپتال میں مفت علاج کا فیصلہ کیا گیا سوشل سیکیورٹی اسپتالوں میں گھرے لو ملازمین کے علاج کے اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی گھرے لو ملازمین ہیلتھ کارڈ پر بھی علاج کرا سکیں گے ہیلتھ کارڈ کی حد سے زیادہ اخراجات کی صورت میں ادائیگی حکومت پنجاب کرے گی آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب ایمپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کو دو سو ملیئر روپے کی گرانٹ دینے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے سوشل سیکیورٹی اسپتالوں کے مریضوں کو ڈیجیٹل کارڈ جاری کیے جائیں گے اسی پر بات کریں گے آسیم نصیر نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیم بتائیے گا مزید کیا فیصلہ کیا گیا ہے آج بلکل نگران وزیر علاج کمجاب کی طرف سے ہیلتھ سیکٹر میں کافی کام کیا جا رہا ہے اسی سسنے میں آج انہوں نے ایک زیر سدارہ جلاس ہوا جس میں سوشل سیکیورٹی اسپالوں میں گریل رو ملازمین اور عوام کے لئے مخت علاج کا فیصلہ کیا گیا ہے سوشل سیکیورٹی اسپالوں کے امیجنسی میں عوام کے لئے مخت علاج کی بھی انہوں نے منظوری دی ہے گریل رو ملازمین کے سوشل سیکیورٹی اسپال میں مخت علاج کا جہاں پر فیصلہ ہوا وہاں پر جو ان کے خراجات ہوں گے وہ پنجاب حکومت ادا کرے گی گریل رو ملازمین ہیلتھ کارڈ پر بھی اپنا علاج کرا سکیں گے وزاری اللہ کی ذریعہ دارت اجراس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ہرس کار کی ہرس سے زیادہ خراجات کی صورت میں جو ادائیگی ہے وہ پنجاب حکومت کرے گی اور اس سلسلے میں دو سو ملین و بے کی گرانٹ دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے جو پنجاب ایمپلائیس سوسل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کو دیے جائیں گے ٹھیک ہے آسیم آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ